بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری حافظ قرآن بیوی نے سو بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور اس کی قبر سے دھوا نکلتا میں روز اپنی بیوی کی نئی قبر بنوا کر آتا لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی ہے میں نے اپنی ساس اور سالی سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا کیونکہ میری بیوی میری شادی کو چھ سال گزر گئے تھے اور میری بیوی نہائیت خوبصورت اور نیک سیرت تھی ان چھ سالوں کی رفاقت میں مجھے اس نے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے سو بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی ہم دونوں میہ بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں مگر میری بیوی اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور سبر سے وقت گزار رہی تھی پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا سبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے نہ دیتا ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاوں کے باعث اللہ تعالی نے ہمیں صحت وند اور پیارا سا بچہ دیا تھا مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت یک دم بکڑ گئی تھی میں نے تو ایسا نہیں بلکل سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا اپنی بیوی کی طبیعت سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی مگر میری دعائیں رد ہو گئیں اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی میں غم سے بھی حال ہو رہا تھا سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بلکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی بیوی کو دفن کیا گیا نہائی تیز بارش ہوئی اور ایسی طفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیرانوں پریشان رہ گئے بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو رات دیر تک تیز طفانی ہوائیں چلتی رہیں میرا بچہ فیل وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پزید تھے اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلہ بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ جاتی صبح کی قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتے دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور این اسی وقت میری آنکھ کھل گئی باہر توفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہستے مسکراتے ہی دیکھا تھا اس کا اس طرح رونا خواب میں بھی مجھے گبراہت میں مبتلا کر گیا میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا میں سے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے میں نے اپنے بیٹے کا پوٹ تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لاغر دیا وہ سکون سے سو رہا تھا میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے تفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے سمجھتا تھا اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسے مضبوط سمرد بھی اندر سے دہل گیا تھا میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس میں سے دھوا نکل رہا تھا وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے چار گناہ زیادہ پیسے لئے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا میں گھر پہنچا تو میری حالت نہائیت خراب ہو رہی تھی سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دیتنے لگے جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا وہ تو نیک عورت تھی میری نظر میں میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت گیا ہے اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی اصل حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا میرا نام محسن ہے میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا ہمارے گھر میں کل چار افراد رہتے تھے میں میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپو جو میری دوسری ماں جیسی تھی میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم تین لوگ باقی رہ گئے ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا میری ماں بہت نیک عورت تھی مجھے میری پھپو اور میرے اببہ نے میرے غم کو بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہے وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سمل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میری اببہ اور پھپو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا میں نے ہامی بھری تو زور و شور سے میری لگے لڑکی تلاش کری جانے لگی تب میری پھپو کو اپنے مرہوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی اس کے والدین نہیں تھے اور وہ دو بہنیں تھی اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلے پالا تھا حالانکہ وہ خود بھی بہت بڑی نہیں تھی وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی گھر میں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیئے ہوئے قرآنی تعویزات میں بہت اثر تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا میں نے اسے دیکھے بینا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھر پھپو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے تیہ کر دیا اور جلد شادی بھی تیہ کر دی میرا رشتہ تیہ ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی مجھے اس بات سے کوئی اتراز نہیں تھا بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا رشتہ تیہ ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی اس کے ساتھ چند دن رہ کر ہی میں اس کے بہت قریب ہو گیا وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی میری بیوی این میری پھپو کی بتائی باتوں جیسی تھی اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا بس صرف اولاد کی کمی تھی جو مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا ہماری شادی کے تین سال بعد ہی میرے اببہ وفات پا گئے اببہ کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے کچھ زیادہ بے سکون کر دیا تھا میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نیمتیں یاد دلاتی تھی وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی ہے حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی اور میری پھپو تو اٹھتے بیٹھتے تھنڈی آہیں بڑھنے لگی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو میں اپنی پھپو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا تاکہ ہماری اولاد ہو سکے اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا جب ہماری شادی کو چھ سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے میں نے اور پھپو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی میرا بیٹا ٹھیک تھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے موں میں چلی گی یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بلکل تیار نہیں تھا اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے مگر موت کسی کے ارادتوں اور مرضی کی محتاج کب ہوتی ہے جس کا جب وقت آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے مگر اپنی بیوی کی قبر کی ابتر حالت اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا میں نے اپنی بیوی کو سابر اور شاکر دیکھا تھا مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی میں تو اتنا جانتا تھا کہ اللہ نائنصاف نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے بیوی کے حقیقی عمال سے اللہ نواقف ہو مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے پہچان نہ پایا مجھے دکھ بھی یہ تھا کہ اگر میری بیوی کوئی غنا کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتا چل جاتا تاکہ میں اسے اس غنا سے روک لیتا اور اسے عذاب سے بچا لیتا میں پچھتاوے میں مبتلا تھا گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین رہتا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا ایک روز پپو اچانک سے میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولیں کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے میری پپو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے یکدم غصہ دلا گئی میری بیوی کو مرے ابھی بامشکل بیس اکیس دن گزرے تھے کہ میری پپو میری دوسری شادی کرانا چاہ رہی تھی میں پپو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے تھا اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جبکہ میں ابھی صدمے میں تھا پپو نے تحمل سے میری نراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑی ہو گئی ہیں اس لئے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا جب میں نے پپو کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہ لیا تو پپو نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے میں پپو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا ہے کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پپو ہی سنبھال سکتی تھی مگر جب میں نے یہی سوال پپو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بلکل لا جواب کر دیا تھا پپو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنی روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھال رہے گا میں پپو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا مگر پپو کا دن با دن مجھ پر سور بھڑتا جا رہا تھا وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی تھی جو نہا دھو کر بلکل صاف سترا ہوتا تھا پپو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کروں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خوموشی سے پپو کی ضد سنتا رہتا تھا ایک روز پپو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے میں چونک کیا مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے باہر جانے سے پہلے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تب میں فکر مند ہو گیا اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کواری بیٹھی رہ جائے گی یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ پھپو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بنیائی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھک ہار کر میں نے اپنی پھپو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہیں کر لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میرے جواب نے میری پھپو کو خوشی سے نحال کر دیا تھا میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے سے تمام تیاریاں شروع کر دی میں جیسے ہی کام سے شام کے وقت واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا تب ہی میں خموشی سے نکاح خواہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹھی کی خاطر یہ نکاح کر لیا نکاح کے بعد میں اداست تھا اپنے کبرے میں بند ہو گیا مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں اور یہ بھی کہ نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی مجھے نہیں لگتا تھا جیسے میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پائے گا اس نکاح کے بعد میرے وہی معاملات تھے میں صبح و صویرے کام پر چلا جاتا شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا میری دوسری بیوی نے خموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف سترا رہنے لگا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا اور عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے اپنی اس دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا میں نہیں جانتا تھا وہ کیسی لڑکی ہے کیونکہ میری شادی پر بھی اس نے مجھ سے پردہ کیا تھا کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی اس لئے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور وہ پردہ آج اس لڑکی سے نکاح ہون جانے کے بعد بھی قائم تھا ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ اپنی بڑی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی مگر ایسا نہیں تھا کہ میں حسن پرست تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا مجھے جس بات نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اس کے چہرے پر پھیلا سکون اور نرم تاثرات تھے اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہو میں یہ بات سوچتے ہی عجیب کیفیت میں گر گیا میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی تو میں مزید بولا کہ اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس نہیں ہے الٹا وہ اس کی جگہ لے کر بھی اتنی خوش کیسے رہ رہی ہے جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے موں میں جا چکی تھی اور اس کی آخرت بھی جانے کیسی ہونے والی تھی کیونکہ اس کو قبر میں یہ عذاب جھیلنا پڑ رہا تھا میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں سوچے بغیر اس کی بہن کے سامنے بول دیا مگر میری بات پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں چپ ہو گیا میری دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بری طرح رو پڑی میں اسے روتا دیکھ کر بکھلا گیا تھا روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تعالیٰ نراز ہو جائیں گے اور اسے سخت عذاب دے گا مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی میں اپنی بیوی کے الفاظ سن کر دھنگ رہ گیا یعنی میری مرہوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیل پوچھی تو وہ گڑ بڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی مگر میں نے جب سچ جاننے کے لیے التجاہ کی تو اس نے مجھے اپنی بڑی بہن کی اصلیت بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی پر میری بہن نے یوں ہی کچھ آیات پڑھ کر اس بچے پر پھونک مار دی جس سے اس بچے کو آرام آ گیا اور اس واقعے کے بعد میری بہن مشہور ہوگی کہ وہ نیک بی بی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفاہ ہے اس کے بعد تو ترہ ترہ کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے اور میری بہن طویز کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دے دیتی تھی وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا وہ حسبتال میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمے تھا اور ہمارے پاس اس کی علاج کی رقم نہیں تھی ہم بہت پریشان تھے انہی دنوں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اسے بولا کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے وہ چاہتا تھا میری بہن ایسا تعویز دیکھ کہ لڑکی کی طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا مگر جب اس مرد نے ڈیرڈ لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کیلئے نجانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس مرد کی خواہش پوری ہوگی اور ہمارے بھائی کا آسانی سے علاج ہو گیا پھر تو ہر آئے روز ایسے ہی لوگ آنے لگے جو نجائز مطالبے کے لیے تعویز بناواتے اور ڈھیروں پیسے پکڑا کر چلے جاتے ایک روز میں نے چھپ کر اپنی بہن کو وہ تعویز بناتے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ میری بہن کاغذ پر قرآن الٹر لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا میں دکھ سے پاغل ہوتی بہن کو روکنے لگی اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے وہ بولی کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا میں اس بات پر غصہ ہو گئی تھی میں نے بہن کو کہا کہ اس سے تو اچھا تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا مگر وہ یہ حرام کام نہ کرتی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں اپنی بہن کو میں نے بہت سمجھایا مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی وہ اتنی نیک تھی کہ روحانیت پا چکی تھی مگر اس نے پیسوں کی لالچ میں سب کچھ گوا دیا اس کی زندگی اچھی تھی وہ نماز قرآن بھی کرتی رہی اور حتیٰ کہ اس کی شادی ہوگی مگر اس نے وہ کبیرہ غنا نہیں چھوڑا اور پیسے کماتی رہی میں سب سن رہا تھا میری بیوی بول رہی تھی کہ میں ڈرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نراز ہو گیا تو توبہ کی محلت دیئے بینہ ہی موت دے دے گا اور سخت عذاب دے گا اور میرا کہنا سچ ثابت ہو گیا میں گمسم ہو گیا تھا میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسے کی لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرتی رہی تھی اور میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظہ نہ ہونے کے باوجود اللہ کا خوف رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نوازا تھا کالا علم کروانے والے اور کرنے والے دونوں کے لئے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے کبھی بھی کسی اپنے کی شدید بیماری میں بھی اس غناک مرتقب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب اسے موت آئے وہ اس کی نجات کا ذریعہ ہو